داریک میں ایسے لمحات آتے ہیں جو انسانی تیجیب پر روخ بدل دیتے ہیں وقت کے جلاوے کی بچے ایک ایسی انوینشن کی کہانی چھپی ہے جس نے علم کے شولے بڑھکائے معاشر کو ایک نئی شکل دی جی ہاں دوستو آج ہم پرنٹنگ پریس کے حوالے سے جانیں گے ایک ایسا موجزہ جو مینز جرمنی سے پدروی صدی کے بسٹ میں ابرا اس انقلابی ڈوائیس کے بیچے ماسرمنٹ کوئی اور نہیں بلکہ جونس گڈرنبگ تھا اس آدمی نے اپنی ذہنت کا اصمال کرتے ہوئے ایک ایسی مشین تیار کی جس نے قوموں اور انسانیت کی تقدیر بدل دی برسوں کی محنت اور اس اکامت کے بعد گڈرنبگ کا وین 1440 میں پائے تکمیل کو پہنچا پرنٹنگ پریس کو دنیا کی نظروں کے سامنے لائے گیا جس نے کمیونکیشن یعنی معاصلات میں ایک نئے دور کا آغاز کیا گڈرنبگ کی پرنٹنگ پریس کو رول آف کرنے کی افتتاحی تقلیق دی لیجنٹری گڈرنبگ بائبل تھی جو ایک شاکار تھی جس نے بڑے پیمانے پر مواصلات یعنی کمیونکیشن کی پیداشتہ اعلان کیا ایک سو سی سے زیادہ کاپیاں محنت سے تیار کی گئیں جس سے علم کے بے مثال فیلاو کا مرحلہ شروع ہوا جیسے جیسے گڈرنبگ کی اجات کی بات پھیلی پرنٹنگ میٹریلز کی مانگ آسمان کو چھونی لگی مینز روشن خیالی کا ایک مینار بن گیا جو دور دور سے علماء تاجروں اور حکمت کے مطلعشوں کو راغیب کرتا تھا مینز کی گلیوں سے پرنٹنگ پریس نے پوری جوروب کا سفر کیا اس کی رسائی دور دراز کے ممالک جیسے اٹلی فرانس انگلینڈ اور اس سے آگے تک پہلی نہیں تھی اس کے باوجود کئی ممالک نے اس تبدیلی کو خبول نہیں کیا دنیا کے بعض کونوں میں پرنٹنگ پریس کو شکوک و شبہات اور مضامت کا سامنا کرنا پڑا مذہبی اور سیاسی حکم بے لگام علم کے طاقت سے خوف زداتے جبکہ کچھ قومہ نے اس اجات کو قبول کیا اور ترقی کے میدان میں اپنے پنچے گارے اور تبدیلی کی ہواں کو مسترد کرنے والوں نے خود کو کم علمی کے زنجیروں میں جگرے ہوئے پایا پھر بھی تاریخ کے ہنگاموں کے درمیان پرنٹنگ پریس امید کی کیرن بن کر ابری جس نے روشن خیالی کی راہیں ہموار کی اس نے تعلیم میں انقلاب برپا گیا عوام کو بھائی اتیار بنایا اور جدت کے شولوں کو ہوا دی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ پریس کا ارتکاہ جائے رہا جس سے نئی نئی انویشنز اور پرسیبیلیٹیز پیدا ہوئی موویبل قسم سے لے کر ڈیجیجرل پرنٹنگ تک اس کی وراثت بڑھ قرار ہے جب ہم پرنٹنگ پریس کی وراثت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں انسانی زہانت کے نقابل تسکیر جذبے کی یاد آتی ہے اگرچہ اس کا دوڑے حکومت تاریخ کی تاریخیوں میں ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کی وراثت زندہ رہے گی جو آنے والی نسلوں کو ستاروں تک پہنچتا ہے اور تحریر شدہ الفاظ کی لا محدود صلاحیتوں کو کھولنے کی ترگیب دے گی جو آنے والی نسلوں کو ستاروں تک پہنچتا ہے